میں ابتدائی گفتگو کرنا چاہوں گا صاحبہ صاحب سے اور آپ سے صاحبہ صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تصوف اپنی بنیادوں میں کیا معنی رکھتا ہے یہ چیز کیا ہے تصوف کی بنیادی جو ذمہ داری ہے اسے قرآن پاک نے تذکیہ کہہ کر پکا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو جس مقصد کی خاطر بھیجا ہے وہ مقصد ایک عظیم تر مقصد ہے اور اس مقصد کو پانے کی خاطر انسان کو اپنے تمام تقاضوں کے اندر پاکیزگی اور تحارت کی ضرورت ہے جسے پیوریفکیشن کہتے ہیں اور وہ پاکیزگی اور تحارت انسان کی زندگی کے تمام پہلوں پر محیط ہے ایک انسان کا ظاہری مادی صفلی کصیف جسم ہے دوسرا انسان کا الوی روحانی لطیف جسم ہے تو جو تصوف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جس طرح اپنے جسم کو پاکیزہ صاف سترا خوشبودار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح انسان اپنی عقل کو بھی پاکیزہ صاف سترا اور محبت بھرا اور خوشبودار رکھے اور اسی طرح انسان اپنی زندگی کے مزید باطنی پہلوں جسے روح بھی کہا گیا ہے اس کو بھی اسی طرح پیوریفائی کرے جسم پاک صاف اور خوشبودار رکھے پاک صاف اور خوشبودار رکھے پاک صاف اور خوشبودار رکھے آپ گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر جاتے ہیں کہ وقفہ وقفہ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں موسیقی ناظرین وقفہ کے بعد ایک مرتبہ پھر عالمان لائن میں خوش آمدید وقفہ سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے صاحبہ صاحب آپ فرما رہے تھے کہ تذکیہ قرآن کا مطلوب ہے اور احسان اللہ کے رسول کا مطلوب ہے اور تصوف ان دونوں چیزوں کے حوالے سے ان دونوں کا ہی نام ہے میں جاؤں گا یہ کیسے پیدا ہوتا ہے ایک انسان کے اندر انسان اپنے آپ کو کیسے اپنا جو قلب ہے اس کا تذکیہ کرے اپنے اندر احسان کی صفات کیسے پیدا کرے یہ شاہ صاحب مرحلہ وار ہے اور اس کی جو سیڑھی ہے وہ پہلے تمام آکامات شریعت ہیں صوفیاء نے جو نتائج اس کے اخذ کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ظاہری عبادت کے لیے وضو کی ضرورت ہے وضو کے بغیر آپ عبادت کا آغاز نہیں کر سکتے نماز آپ نہیں پڑھ سکتے اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے آمال ظاہر ہیں یہ آپ کے آمال باطن کا وضو ہیں جب تک آپ آمال ظاہر کی پابندی اختیار نہیں کرتے آپ آمال باطن سے کما حق ہو استفادہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ بے وضو نماز میں کوئی برکت نہیں ہوتی تو اس پہ آگے بڑھنے کو آمال ظاہر کی حقیقت کے اندر جھنکنے کو اور شریعت کو اس کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھنے کو تصوف کہا گیا ہے علامہ اقبال نے اس پہ بڑا ایک خوبصورت تبصرہ کیا انہوں نے کہا کہ پس طریقت چیست اے والا صفات شرارہ دیدن با آماء کے حیات کہ میں تجھے بتاؤں کہ طریقت کیا ہے طریقت تو صرف یہ ہے کہ آقام شریعت کو اس کی زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھنے کا نام طریقت ہے سبحان اللہ آقام شریعت کو اس کی زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر دیکھنے کا نام طریقت ہے اس کے دیکھنے کا نام طریقت ہے اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر تین طرح کے آدمی ہیں جو صوفیاء نے اس کا تجزیہ کیا ہے ایک طالب دنیا ہیں ایک طالب اقبا ہیں اور تیسرے طالبِ مولا ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا اور اقبہ کی یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے راستے کی منازل رکھ دی ہیں یہ بندے کی منزل مقصود نہیں ہیں یہ راستے کے چھوٹے چھوٹے مقامات آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اقبہ ہے اقبہ بندے کی تمام عبادات کا انعام ہے اقبہ بندے کی تمام جو ریاضت کرتا ہے مشکت کرتا ہے محنت کرتا ہے شبیداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ ساری مشکلات یہ امتحانات پر داشت کرتا ہے جنت صرف اس کا انعام ہے جنت عبادات کی منزل نہیں ہے عبادات کی جو منزل ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے اور اس میں حضرت رابعہ بسریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ اکثر صوفیہ نقل کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ بازار میں تشریف لے جا رہی تھی اور ایک ہاتھ میں ان کے پانی تھا اور دوسرے ہاتھ میں آگ تھی تو بزرگوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے انہوں نے سوال کیے کہ مائی صاحبہ یہ کیا ایک آپ نے کنٹراسٹ کمبینیشن اٹھایا ہوا ہے آگ اور پانی کا تو کوئی جوڑ نہیں ہے تو آپ اس سے کیا میسج دینا چاہتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس پانی سے اس جہنم کو بجھانا چاہتی ہوں جس کے خوف سے لوگ عبادت کرتے ہیں اس آگ سے اس جنت کو جلانا چاہتی ہوں جس کے لالچ سے لوگ عبادت کرتے ہیں کیا میرا پروردگار اس لائق نہیں ہے کہ جہنم کے خوف اور جنت کے لالچ سے بڑھ کے اس کی رضا کی خاطر عبادت کی جائے تو یہ جو نظریہ یہ جو کانسپٹ ہے کہ خالصتاً رضاِ الہی ہمارا مقصود ہے وہ جو عنام عطا کرے گا وہ عنام اس کی نوازش ہے ہم اس کا شکر بجا لائیں گے اس عنام کے عطا کرنے پہ لیکن ہماری منزل اس عنام کا حصول نہیں ہماری منزل خود اس کی رضا کا حصول ہے اس کی خوشنودی کا حصول ہے یہ رضا اور خوشنودی کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہونا اسے تسلیم و رضا کہا گیا ہے اور یہ تصوف کی ابتدائی منزل ہے کہ سالک یہاں سے طلب کے اس مایار سے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں میری کوئی لالچ شامل نہیں ہے اس میں صرف بغیر لالچ کے بغیر کسی خوف کے بغیر خوبصورت بات کہیں کہ تین طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک طالب دنیا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو حاصل کریں دنیا کے اندر اچھی اور بہترین زندگی گزاریں ایک طالب اقبہ ہیں جو صبح و شام ریاضت کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں لیکن نتیجے کے طور پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نامات کے اقدار ٹھہریں اور ایک طالب مولا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ حصول رضا الہی کے لیے صبح و شام مستعد رہتے ہیں تو صاحب صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ ظاہری جو دنیا ہے اس میں ہم صبح و شام دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں دعوت دیتی ہے اچھی گاڑی اچھا گھر اچھی امارات پیسہ ہر چیز ہمیں دعوت دے رہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرف جائیں اور جو تصور ہے مذہب کا وہ ہمیں دعوت دے رہا تھا ہمیں اقبہ کی طرف جائیں تو یہ مولا کی طرف جو چیز دعوت دیتی ہے اور ہم اپنے اندر مولا کا شوق کیسے پیدا کریں تو یہ تصور اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے جیسے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو علم قرآن کے عالم کے پاس جانا پڑتا ہے آپ کو فیزکس کا ٹیچر اگر وہ علم قرآن نہیں جانتا تو وہ آپ کو علم قرآن نہیں پڑھا سکتا اسی طرح اگر آپ نے فیزکس پڑھنی ہے اور کاری صاحب فیزکس کے ماہر نہیں ہے تو وہ آپ کو فیزکس نہیں پڑھا سکتے اسی طرح جو مولا کی طلب ہے یہ تمام چیزیں سیکھی جاتی ہیں اور محتعدد روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقین سیکھا یقین سیکھا یقین سیکھا حضرت ابن عبد دنیا نے اپنے رسائل میں اس پہ پورا ایک مجموعہ روایات کا اکٹھا کیا ہے جس میں صحابہ اکرام کے تابعین کے اقوال انہوں نے لکھے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے یقین سیکھا کرتے تھے اور ہم اسی طرح رسول اللہ سے قرآن سیکھا کرتے سے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی جستجو اور اس لگن سے آدمی کو ملتی ہیں اور جب آپ روح کی بات کرتے ہیں تو روح کو سیکھنے کے لیے جو قرآن و حدیث نے رہنمائی دی ہے جیسے سورہ القاف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خدر کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علم لدنی سیکھنے کے لیے حضرت خدر کو تلاش کرتے ہیں اور پھر ان کی شرائط پر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی طرح جیسے دیگر صوفیاء نے اس کے متعلق آئے کہ اگر تم اس کو سیکھنا چاہتے ہو تو کسی ایسے صاحب یقین کو تلاش کرو جو تمہیں یقین کی ان منازل کے متعلق سکھائے تمہارے اس پیوریفیکیشن کے عمل کے اندر وہ تمہیں استحکام دے وہ تمہیں گائیڈ کرے کیونکہ وہ ان راستوں سے گزرا ہے اسے پتا ہے کہ دشواری کہاں ہے گھاٹی کہاں ہے کانٹے کہاں ہے پھول کہاں ہے نشیب کہاں ہے فراز کہاں ہے اندھیرہ کہاں ہے روشنی کہاں ہے وہ ان راستوں کا ماہر ہے وہ آپ کو ان راستوں کے متعلق آگاہی دے گا وہ آپ کو ان راستوں کے متعلق اپنے تجربات بتائے گا وہ آپ کو ان راستوں کے متعلق رہنمائی دے گا آگے یہ سالک کی اپنا ظرف نظر ہے یہ اس کا اپنا ظرف طلب ہے کہ وہ طلب مولا میں اپنے آپ کو کس حد تک کامل کر سکتا ہے لیکن اس میں جگہ جگہ پر جو شیطان کے بندے کے اوپر غلبہ پانے کے امکانات ہیں وہ بدستور موجود رہتے ہیں جیسے یہ کہا گیا ہے کہ شیطان بندے کے اندر اسی طرح روان دوان ہے جس طرح بندے کا اپنا خون روان دوان ہوتا ہے تو اس میں اس کے استدراج سے بچنے کے لیے آپ کو مسلسل ان عامال کی ضرورت رہتی ہے جن عامال سے آپ شیطان کو اپنے سے دور کرتے ہیں نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہیں جیسے آپ نے ابتدا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان فرمائی اور یہ یہی طریقہ ہے تصوف کا کہ ان اذکار کو اختیار کیا جائے جن سے آپ حت الوسع شیطان سے حب دنیا سے اور نفسانی خواہشات سے دور رہ سکتے ہیں بلکل جی بہت خوزر اضم بات کی کہ اپنی خواہشات کو کیسے ترک کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو کیسے اللہ کے قریب کیا جا سکتا ہے اور ایک اچھا مسلمان کیسے بنا جا سکتا ہے یہ بہت اہم مباحث ہیں تصوف کے حوالے سے اور تصوف پر کئی سوالات بھی وارد ہوتے ہیں لوگ کئی اختلافات کا اظہار بھی کرتے ہیں وہ تمام اختلافات کیا ہیں اور وہ سوالات کیا ہیں یہ ضرور ایک بڑی لمبی بحث ہے اور اس کیلئے ایک بڑا وقت چاہیے اور اس وقت کا ہم نے انتخاب کیا ہے کہ صبح سہری کے جو نشریات ہوں گی ہماری تو ناظرین ان سہری کے نشریات میں آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور وہ اختلافی سوالات بھی ہوں گے ہم صاحب صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے پیر صحف اللہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دونوں حضرات آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے سہری کے نشریات میں دوبارہ حاضر ہوں گے ابھی اپنے مذہبان سبوک سید کو عالم علیہ ان سے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ یہ اولیاء اکرام جتنے گزرے ہیں حقیقت کے اندر وہ سب کے سب اسی بات کی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ انسانوں سے محبت کرو تو جب یہ کہ انسان انسان سے محبت کرے گا ایک آدمی بھوک کی وجہ سے تنگ گئے ایک آدمی افلاس کے وجہ سے تنگ گئے ایک آدمی کسی دشمن کی وجہ سے تنگ گئے ایک آدمی کسی طاقتور انسان کے مظالم کی وجہ سے تنگ گئے اور ایک آدمی اپنے گھر کے معاملات کے اندر تنگ ہے باہر کے معاملات کے اندر تنگ ہے ملکی معاملات کے اندر تنگ ہے تو اسلام ایسے تمام افراد کو کھلی چھوٹی نہیں دیتا کہ اپنے مسائل کو مزید بڑھائیں بلکہ اسلام نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور اولیاء اللہ کے نقش قدم نے انسانوں کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہو اور اپنے وہ تمام تر ضروریات جو ایک انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہیں انہیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ جللہ شانہو کا قرب حاصل کرو اور قرب کس وقت ملے گا اللہ جللہ شانہو کا کہ جب انسان ایسے لوگوں سے اپنا تعلق رکھے جو اللہ جللہ شانہو کے قریب ہو چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو کا قرب جو ہے وہ اسی وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ جللہ شانہو کی بھیج ہوئی تعلیمات کر اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں جو ان کا نمونہ پیش کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے لازمی قرار دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا تمہارے لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات حیاتِ طیبہ وہ نمونہ ہے تو جب انسان اس نمونہ پر چلے گا اور پھر آگے وہ زمونہ صحابہ اکرام کے اندر آیا وہی نمونہ اولیاء اعظام کے اندر آیا اللہ جللہ شانہو کے نیک بندوں کے اندر آیا تو حقیقت یہ ہے کہ انسان پھر وہ سورتا گیا نکھرتا گیا اور بنتا گیا بہت شکریہ پیر صاحب آپ نے بہت سورت بات کہی کہ صحابہ صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اولیاء کاملین کے پاس جائے لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم اولیاء کاملین کی جانب دیکھتے ہیں وہاں رخ کرتے ہیں تو وہاں کئی پرابلم نظر آتے ہیں کئی سوالات نظر آتے ہیں تو یہ جو گئے پیک پیدا ہو گیا اس فاصل کو کیسے ختم کیا جائے اس کی ایک نشان دہی تو پیر صاحب نے اپنی گفتگو میں فرمائی ہے کہ اس کی بنیادی وجہ علم سے اور قرآن و سنت سے دوری ہے جب علم ہوتا ہے شعور ہوتا ہے قرآن و سنت کا آقامِ الہی کا آقامِ رسول کا عملِ صحابہ کا عملِ اہلِ بیعت کا عملِ صلف صالحین کا تو اس وقت آپ کے سامنے کوئی دھندلاہت نہیں ہوتی کوئی التباس کوئی کنفیوجن نہیں ہوتی جب آپ اپنے علم کے بنیادی سرچشمے سے رخ مول لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے التباس بھی آ جاتا ہے کنفیوجن بھی آ جاتی ہے اور اس طرح کی وہ ساری قباتیں آپ کے سامنے اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اب دیکھئے کہ حضرت داتا صاحب نے کشف الماجوب میں اسی طرح کی تین کیٹیگریز بیان کی وہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے صوفی ایک ہوتا ہے متصوف اور ایک ہوتا ہے مستصوف صوفی وہ ہوتا ہے متصوف اور مستصوف صوفی وہ ہوتا ہے جو علمِ تصوف پہ عمل کرتا ہے اور ان منازلِ قربِ الہی کو تیہ کرتا ہوا وہ اپنے مقامات میں ترقی کرتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی خوشنودی کے اندر وہ مزید استقامت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اب جو متصوف ہے وہ ہوتا ہے جو تصوف کا علم جانتا ہے اسے بیان کرتا ہے اسے پڑتا ہے اسے شغف رکھتا ہے اور جو تیسری کٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو صوفی کا روک دار کے سادہ لوگ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ان کے جذبات سے ان کی عقیدت سے کھیلتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اقبال نے جا بجا تنقید بھی کی خانقاہی نظام کے اوپر کہ ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن اور آئی ہے انہیں میراس میں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشیمن اور ہونی کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سنم پتھر کے تو یہ معاملات جو ہیں خانقاہ گھر پیر کا گھی کے چراغوں سے ہیروشن گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہیروشن اور ہم کو مریدوں کو محسن نعیمتی کا دیا بھی اب یہ فرق یہ آ گیا ہے کہ پہلے صوفی معاشرے کو دیتا تھا اب شاید یہ مارڈرنائزیشن میں اسے کہوں یا میں اسے کیا کہوں کہ اب صوفی دینے کی وجہ معاشرے سے لے رہا ہے تو یہ ایک گیپ ہے اور اس کی پیر صاحب نے بجا طور پر نشاندہی کی ہے کہ اس گیپ کی بنیادی وجہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے دوری کی بنا پر ہے اور یہ اس وجہ سے بندے کے اندر یہ قباہتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کے اندر سے خوف خدا مٹ جاتا ہے جب کسی بھی مسلمان کے اندر سے خوف خدا مٹ جائے اس کے بعد آپ اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں یا اسے یوں کہہ لیجئے کہ آپ اس سے کچھ بھی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ معاشرے کی روحانی آسودگی کے لیے سود بند ہو سکتا ہے اب جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ وہ ان جذبات سے کیسے کھیلتے ہیں تو یہ ایک ایسا مقدس پیشہ ہے اور میں شاہ صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ تصوف کے نظریے میں اب اتنی قوت ہے اتنی جان ہے صوفیاء نے جتنی مشرقتیں اور جتنی ریاضتیں کر کے یہ مشاہدات اور یہ تجربات انہوں نے تلاش کیے ان کا انہوں نے کھوج لگایا ان کو یاد کر کے ان کی آڑ لے کے ان کا لبادہ اوڑ کے آپ یہ باتیں کسی کو بھی سنا کے بڑی آسانی کے ساتھ موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ وجہ ہے اس بنیادی گیپ کی کہ علم اور عمل کے اندر ایک تضاد آیا ہے اور یہ تضاد جو ہے یہ نادانستہ خطا نہیں ہے بہت شکریہ صاحب صاحب بہت اچھی بات کی یونس علم صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ مختلف موط پر گری نظر رکھتے ہیں معاشر کے حوالے سے تصوف کے حوالے سے بنیادی طور پر ایک مکتب فکر تنقید کرتا ہے وہ تنقید کیا ہے دراصل بنیادی طور پر تصوف کی وہ تعریف جو صاحب زادہ صاحب نے بیان کی پیر صاحب نے بیان کی اگر اس تعریف کے اوپر رہا جائے تو تصوف کی وہی تعریف بنتی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا اور پہلی سو سے اہم ترین بات یہ ہے کہ تصوف اس وقت بہت زیادہ معتبر ہو جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر حضرت جنید بغدادی شاہ عبدالقادری جلانی امام غزالی اور خواجہ شہاب الدین اور شاہ ولی اللہ محدیث دیلوی مجدد الفسانی جب اس کے پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے پوری فلسفی کو بیان کرتے ہیں تو یہ پورا ادارہ جو ہے یہ بہت محتبر ہو جاتا ہے لیکن جب امام ابن تیمیہ اور ابن قیم جسے جلیل القدر علماء اکرام اپنے وقت کے بہت بڑے علماء اکرام جب اس کے پر تنقید کرتے ہیں تو پھر اس کے پر ایک اور دروازہ کھل جاتا تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابن قیم اور ابن تیمیہ جیسے لوگ اس کے پر سوالات کیوں کھڑے کرتے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ سوال اصل میں میرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مجموعی رویہ ہے ان لوگوں کا جو تصوف کے ادارے سے واوستہ ہیں کیا ان کا مجموعی رویہ اور زمینی حقائق تصوف کی اس تعریف کی تائید کرتی ہیں جو عام طور پر کتابوں میں لکھی گئی یا بیان کی گئی ہے میرا جواب اس کے اندر یہ ہوگا کہ زیادہ تر اب وہ لوگ جو تصوف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں موجود ہیں اور جن کا ایکسپوجر ہے ان کا علمیہ یہ ہے کہ ان کا عمل اور ان کا طرز عمل اور رویہ مجموعی طور پر وہ تصوف کی اس تعریف کی تائید نہیں کرتا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ہمارے دین کا جو ماخذ ہے وہ قرآن و سنت ہے اور قرآن و سنت نے ہمیں ایک بڑی مطلب ایک سادہ سی چیز ہمیں دیئے کہ اس کا جو موضوع ہے خاص طور سے وہ ہے اخلاق کی پاکیزگی تسکیہ نفس اور تطہیر اور دوسری چیز ہے قانون شریعت اگر شریعت اور تصوف کو ساتھ ساتھ چلایا جائے تو میرے خال سے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک کہ ہمارا ایمان اس بات کے اوپر ہو کہ شریعت اصل میں قانون ہے یہ قانون اگر ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کے وہ طریقہ کار جو صوفیہ اکرام نے وضع کیے ہیں اگر ان کو پیچھے سے آپریٹ کرنے والی جو چیز ہے جو آمل پیچھے سے کارفرما ہے وہ اگر قانون ہو اور شریعت ہو تو میرے خال سے پھر اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب شریعت کو پیچھے سے ہٹا دیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو تصوف کے اس ادارے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ جب سامنے آتے ہیں تو وہ دراصل ان کو جو آپریٹ کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ شریعت نہیں ہوتا وہ قانون نہیں ہوتا جس کو کتاب جس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں یا قرآن مجید جس کو بیان کر رہا ہوتا وہ بالکل ایک مختلف چیز ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر جیسے کہ سابزادہ صاحب نے کہا کہ ہمارا تصوف کے ادارے میں بہت ساری چیزیں بڑی عجیب ہو گئی ہیں یہ آج کا علمیہ نہیں ہے خود یعنی کہ جو اوائل کے لوگ ہیں حضرت جنید بغدادی کے زمانے میں یہ علمیہ پیدا ہو گیا تھا کہ حضرت جنید بغدادی اگر آپ انوار القدسیہ پڑھیں تو اس میں جنید بغدادی صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے زمانے کے جو متصوفین ہیں ہمارے زمانے کے ان کے تصوف کے اوپر آپ پیچھلے زمانے کے لوگوں کے تصوف کو قیاس نہ کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھے ان کا معاملہ زیادہ بہتر تھا اور اب لوگوں نے کچھ اور معاملات شروع کر دی ہیں خود امام غزالی نے امام غزالی نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں کچھ ایسا متصوفین پائے جاتے ہیں جن کا سلسلہ نصب ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے یا ان کا پہناوہ ان کے طریقے کا ان کے گفتگو بلکل ویسی ہے جسے کہ صوفیاء اکرام فرماتے تھے لیکن ان لوگوں کا طرز عمل میں آپ لوگوں گواہ بن کے بتاتا ہوں کہ ان متصوفین کا طرز عمل وہ قرآن اور سنت کے ساتھ متصادی میں لہٰذا ان کی پیروی نہیں کی جائے یہ وہ سلسل ہے مثال کے طور پر کچھ اگر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ متصوفین میں اس وقت جن کے ایکسپوزر ہے جیسے میں نے کہا کہ جو تصوف کے ادارے کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ ایک چیز کی طرف ان کا عمل یہ ہے کہ وہ رہبانیت کی طرف ان کا زور زیادہ ہے اگر اس چیز کے لئے میں قرآن مجید سے رابطہ کروں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کروں گا تو اللہ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور ان کے اپنا ارشاد اس چیز کی مکمل طور پر نفی کرے گا وہ مجمع نہ کرے گا جب اس طرح کا سوال پیدا ہوگا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو اختیار کیسے کر لیا جاتا ہے اختیار اس طریقے سے کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو تصوف کا ادارہ ہے اس میں ایک چیز پیدا کر دی یہ خواست کا اور عوام کا یہ پرانا ہے میں اس کی فلسفے کے اندر اس کے اندر میں وہ اس کی کرٹیکل بحث کے اندر نہیں جاؤں گا لیکن یہاں تصوف کے ادارے سے وابستہ ہونے والے افراد کو ایسی خصوصیت عطا کر دی گئی ہے کہ ان کو ساتھ قتل ماف کر دیے گئے ہیں وہ شریعت سے بالکل مبررہ اور معورہ ہو گئے ہیں ان کا عمل اس کے مرید کے لیے ایک حجت ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تو پرانی مثالوں میں نہیں جانا چاہیے اسی ہمارے زمانے میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ہمارے سامنے تحریریں موجود ہیں ہمارے سامنے پورا ترزعمل اور رویہ موجود ہیں ہمارے افراد جو مریدین ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے بجائے جو افراد ان کے سامنے بیٹھے ہیں ان کو انہوں نے غیر شعوری طور پر حجت مان لیا ہے جب ہم افراد کو حجت مان لیتے ہیں وہ تو قرآن و حدیث کی تعلیمیں دے رہے ہوتے ہیں نہیں قرآن و حدیث کی تعلیم میں نے شروع میں کہانا کہ وہ دے رہے ہوتے ہیں جن کے تصوف کو پیچھے سے قانون شریعت شریعت اور قانون جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر رہا ہو وہ دراصل قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو صرف جو تصوف ایک پیٹرن بن گیا ہمارے زمانے میں میں نے کہانا کہ وہ تصوف کی لوگوی تعریف اور اسطلاحی تعریف اس کے اوپر تو اگر رہا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور میں نے آپ سے کہا بھی کہ تصوف کے ادارہ اس وقت بہت زیادہ معتبر ہوتا ہے کہ جب امام غزالی جیسے انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے جب جنت بغدادی جیسے انسان اس سے وابستہ ہوتا ہے اور یہ میں سارے آپ کو وہ نام گھنواروں جن کو کنٹرول کرنے والی چیز دراصل قرآن ہے قانون ہے اور شریعت ہے لیکن ہمارے زمانے میں جس تصوف کے ادارے کی طرف سے جس بہران کا ہمیں سامنا ہے بنیادی طور پر اپنے سماج میں وہ بہران ہی ہے کہ جو لوگ تصوف کے ادارے کے نمائندگی کر رہے ہیں جو کہ ماورہ احتساب ہیں ان کا کوئی احتساب نہیں ہے وہ لوگ جو نمائندگی کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والی جو چیز ہے وہ قانون نہیں ہے وہ شریعت نہیں ہے وہ خود اپنی ذات میں حجت ہے چونکہ وہ خاص لوگ ہیں تو ان خاص لوگوں کا کیا ہوا عمل اپنے مریدین کے لئے قجت کی حصیت ہے بہت شکر ہے یونر صاحب حضرت سلطان باہو کہتے ہیں اپنے لئے کہ ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم کہ میں نے تصوف کے تمام مراتب شریعت کے ذریعے سے حاصل کیے ہیں اور شریعت ہی کو اپنا رہبر اپنا رہنوما اپنا پیشواء اور اپنا مرشد بنایا ہے جن کا رہبر جن کا رہنوما شریعت محمدی ہے وہ ایک سرات مستقیم پہ ہیں وہ اسے تصوف کا نام دیں وہ اسے زہد کا نام دیں وہ اسے تذکیہ کا نام دیں وہ اسے کوئی اور اس طرح فقر کہیں وہ اسے وہ اپنے راستے کے اوپر بجاہ ہیں درست ہیں بحث ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو اس راستے سے انحراف کرتے ہیں جو تارک شریعت ہوتے ہیں اور صوفیاء نے کھل کر اس کی مضمت کی کہ تم کبھی بھی کسی بھی اہد میں ایسے لوگ پاؤ جو شریعت کی نفی کر کے اپنے احکامات کو شریعت کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو احتساب شریعت سے بالا تر سمجھیں تم سمجھ جاؤ کہ وہ لوگ گمراہی کے اوپر مبنی ہیں اور ان کی فکر کی اقتداء تمہیں گمراہی کے اور عذابِ الہی کے تاریخ ترین گڑوں میں دے جائے گی اس کے علاوہ کچھ ندینگی صاحب صاحب معذرت یہاں پر لیں گے مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امتاز مذہبی سکولر ہیں پروفیسر محمونہ مرتضی ملک صاحبہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا ہم محمونہ صاحبہ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تربارہ آریا سلطان بہو کے خانوادہ ہیں صاحب زادہ سلطان احمد علی صاحب اور لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر صحف اللہ خالد صاحب یونس آلم صاحب یہاں ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے تو ویسے آپ کی نظر میں تصوف کیا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تمام حاضرین کو سلام پہنچے دیکھئے جی تصوف کو اور میں تو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ جو بزرگان دین ہیں وہ قلب اور کالب دونوں کو شریعت کے سمت میں لے جائیں سبحان اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار ڈیوٹیز تھیں نا یتلو عالیہم آیاتی ہی ویزکیہم ویعلمہم الكتابہ والحکمہ تو یہ چاروں ڈیوٹیز تمام لوگ ایک ساتھ نہیں اٹھا سکتے تھے اس میں سے تذکیہ نفس کا کام جن لوگوں نے لیا وہ صوفیاء کرام ہیں بہت خوب باقی جیسے حکمت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں سب سے زیادہ آگئی علم علماء کے حصے میں یہ خلفاء راشدین صحابہ تابعین تبا تابعین سب نے کسی نہ کسی ڈیوٹی کو بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا یہ تذکیہ جو ہے یہ تدھیر ہے اندر باہر کی جسم کی روح کی اور اس کا زیادہ تر تعلق ذکر سے ہے اور یہ صوفیاء کرام مزاج بنا دیتے ہیں شریعت کی پابندی کا یہ تیمپرمنٹ بن جاتا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات سے شریعت کی حدود سے نکلنے ہی نہ پائیں بہت خوب مگر اس میں بہت زیادہ محبت اور مسلحت یہ دونوں چاہیے ہوتے ہیں بہت شکریہ آپ محمونہ صاحبہ بہت خوبصورت طریقے سے یہ علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اللہ تعالی نے دین کی تعلیمات دی ہوتی ہیں تو بہت جامعیت کے ساتھ بیان کی ہے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کیا میں ایسے ایک سوال یہاں رکھنا چاہوں گا اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں جو یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ خانقاہوں پر اور مزارات پر صرف مسلمان ہی نہیں جاتے غیر مسلم بھی جاتے ہیں اجمیر شریف پر بڑی تعداد میں غیر مسلم جاتے ہیں شاید مسلمان ہیتے ہیں نہ جاتے ہیں جتے ہیں غیر مسلم وہاں پر جاتے ہیں گوڑا شریف میں رپورٹ نے بتایا کہ غیر مسلم بھی جاتے ہیں دربارے سلطان بہو پر غیر مسلم بھی جاتے ہیں تو جب وہاں شریعت کی پابندی کرائی جاتی ہے تو غیر مسلم وہاں پر جا کر کیا سیکھتے ہیں شاید سب بات یہ ہے کہ ان صوفیہ کا جو طریق عمل تھا وہ سب کو اپنے قریب کرتے تھے جو معاملہ عرب لوگوں کا تھا وہ ہندوستان کے لوگوں سے بالکل مختلف تھا ہندوستان میں پارسی بھی تھے عیسائی بھی تھے ایک محدود مقدار یہودیوں کی بھی تھی بدھ مدھ کے ماننے والے بھی تھے ہندو مدھ کے ماننے والے بھی تھے سکھوں کے پیروکار بھی تھے تو یہ ایک بہت ہی تنوہ تھا یہاں کی سوسائٹی کے اندر اور یہاں کا جو صوفی تھا اس کے جو چیلنجز تھے وہ سبین کے صوفی سے اور عرب کے صوفی سے بہت مختلف تھے ملکہ مختلف تھے ملکہ بہت خوب اب انہوں نے یہاں پہ آپ دیکھئے کہ بتیس کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہیں ٹھیک بائیس کروڑ مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں اٹھارہ کروڑ انیس کروڑ پاکستان کے اندر ہے تو یہ سارے کے سارے عرب سے یا وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے نہیں آئے ایک بڑی تعداد ہجرت کر کے لیکن اکثریت جو یہاں کی ہے وہ یہیں کے لوکل لوگ تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے تو صوفیاء نے اپنے علم و عمل سے اپنی آلہ اخلاقیات سے اپنے روحانی تصرف سے اور یہ جو خانکاہی نظام انہوں نے بنایا تھا جس میں انہوں نے اس طرح کی اٹریکشنز یہاں کے غربہ کے لیے مساکین کے لیے پیدا کی کہ خانکاہ کی سراؤنڈنگز کی بستیاں کبھی رات کو بھوکی نہیں سوتی تھی کافلے چلتے تھے تو وہ اپنی سمت کا تائیون ایسے کرتے تھے کہ ہمیں راستے میں کہاں کہاں خانکاہ پڑے گی بچوں کو لوگوں کو تعلیم مفت تھی صوفیاء خود تبابت اور جراحت کیا کرتے تھے اور اس کی سہولت بھی وہ لوگوں کو مفت فرام کرتے تھے تو یہ وہ ساری چیزیں تھی جنہوں نے یہاں کی غیر مسلم اقوام کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا اور وہ جب صوفیاء کے پاس آتے ان میں اکثر اسلام قبول کرتے اور جو مائل با اسلام نہیں بھی ہوئے وہ اس کو ایگزیسٹنس کے فارمولے کے تحت صوفیاء سے جڑے رہے اور انہوں نے اسلام کے خلاف کوئی بھی ایسی بڑی کیمپین چلانے کے اندر یہاں کے جو مختلف مذاہب کے ایکسٹریمسٹ ایلمنٹس تھے وہ یہاں پہ کامیاب نہ ہو سکے اور صوفیاء کی یہی ایک اخلاقی جرت تھی کہ وہ لوگ روئے تو صوفیاء نے ان کے آنسو پونچے وہ لوگ پریشان ہوئے تو انہوں نے ان کو گلے لگایا وہ مسکرائے تو ان کے ساتھ مل کے مسکرائے تو یہ اس خطے کے لوگ ان کو اپنا گروہ مانتے ہیں مجھے لاہور میں ایک صاحب ملے وہ ہندوستان سے آئے تھے ایک کانفرنس میں تو انہیں جب میرا پتہ چلا کہ میں حضرت سلطان باہو سے ہوں تو وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کا تعرف تو مجھے پتہ چل گیا ہے یہ میرا تعرف دیکھ لی رہی ہے وہ پریزیڈنٹ تھے سلطان باہو فانڈیشن لدھیانہ کے اور سکھ مذہب سے تعلق رکھ دے تھے کبھی نہیں گئے سلطان باہو کے دربار پر وہ سلطان باہو کی اولاد سے پہلی بار مجھے ملے لیکن وہ لوگ ان کو آن کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے یہاں پہ محبتیں بانٹی ہیں انہوں نے یہاں پہ پیار بانٹا ہے اور انہوں نے مل کر رہنے کا سلیکہ لوگوں کو سکھایا اختلافات کو برداشت کرنے کا ہنر لوگوں کو سکھایا اختلافات کے باوجود ایک دوسرے سے محبت کرنے کا ہنر انہوں نے لوگوں کو سکھایا لیکن جہاں تک تعلق ہے عقیدے کا تو ظاہر ہے کہ صوفیاء نے اس پہ ان سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا بلکہ مولف قلوب کے ذریعے ان کو کھانا کھلایا رہنا جگہ دی پڑھایا ان کو تاکہ اس طریقے سے خدا جنج یونس صاحب اختلاف تو بہت کی جاتے ہیں تنقید بھی بہت کی جاتی ہے تصوف پر بھی خانکائی نظام پر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے متوازی دین ہے بہت سی باتشیت کی جاتی ہے لیکن آج بھی دیکھا جائے تو یہ اتنا مضبوط مربوط اور منظم سلسلہ ہے کہ ابھی ہم نے گولہ شریف میں دیکھا تربار علیہ سلطان بہو پر بری امام میں اور جہاں جہاں خانکائیں اور مزارات موجود ہیں اس وقت بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں وہ ازادی کے ساتھ وہاں سو جاتے ہیں جہاں جی چاہا تکیہ رکھا اور وہاں سو گئے کوئی ان کو اٹھاتا نہیں ہے جس وقت جی چاہتا ہے پانی پی لیتے ہیں تھا کہ جب صوفیاء کے ہاں بقاعدہ اس طرح کی تربیتی کلاسیں ہوتی تھیں کہ لوگوں کو ٹائلیں بنانے کا فن سکھایا جاتا تھا گارے مٹی کا کام سکھایا جاتا تھا یہ نقاشی کا کام سکھائی کشمیر کے اندر جتنا کام سکھا یہ ایران سے صوفیاء جو آئے تھے انہوں نے آ کر لوگوں کی سارا کام سکھایا تو تنقید بہت زیادہ نہیں کی جاتی ہے آپ کیا سمجھیں اس کے باوجود بھی کہ دور بہت گیا گزرا ہے پھر بھی ڈلیور کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جیسے کہ صاحب زادہ صاحب نے بھی کہا میمونہ صاحبہ نے بھی کہا کہ تصوف کی جو بنیاد ہے وہ محبت پر اور محلفت القلوب کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو قریب لانا ہے مقالمے کی رویش ڈالنی ہے برداشت اور صبر اور تحمل کی وہ ڈالنی ہے اس میں ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے وجود میں جب یہ ادارہ آنے لگا یہ وہ وقت ہے جب مسلمانوں میں بہت زیادہ انتشار پیدا ہو چکا تھا اور بہت ہی مخدوش صورتحال تھی اور جب خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ سے الگ ہو گئے تو اس کے بعد کی جو صورتحال آپ پوری تاریخ سے دیکھیں بڑی عجیب ہے اس پوری تاریخ سے گزرنے کے بعد جب کچھ عرصے بعد مسلمانوں ہمیں آپس میں بڑی چپکلش رہی تو لوگوں نے محسوس کیا کہ اب ہمیں واپس اس راستے کی طرف آنا چاہیے جس کو تذکیئے نفس کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بنیادی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجا تھا وہی سے یہ محبت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ تصوف کے ادارے اگر آپ اسٹریوٹ آگر دیکھیں تو تصوف کے ادارے اور تصوف کی جو شاخیں یہ ان ان ممالک میں اور ان ان خطوں میں زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلی ہیں جن جن ممالک میں خلفشار زیادہ رہا ہے جہاں پہ لوگوں میں جنگ زیادہ رہی ہے جہاں پہ لوگوں میں تشدد کا انصار رہی ہے لوگوں نے نفرتوں کو مسترد کیا اور حفظوں کے راستے کے انتخاب کیا وہاں پر اس پیٹرن کو لائے گیا اگر آپ برسغیر کی طرف ہندوستان کی طرف بھی آ جائیں یہاں پر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا برسغیر جو ہے وہ متنوے مذائب کا ایک بڑے زبردست انتزاج ہے اور اسی کی وجہ سے کیونکہ تعلیم کی کمی تھی لوگوں میں برداشت کا انصار بلکل مر چکا تھا اور وہاں پر جو اگر آپ تصوف کے بلکل آخری دور دیکھیں جو ہم سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہوا ہے وہ بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لے کہ برگو بار لانے والے دور ہیں اور اس کے بنیاد ہی یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں آپس میں دوسرے مذائب کے ساتھ جب خلفشار پیدا ہوا تو صوفیاء کرام نے آ کر تصفیہ فرمایا لوگوں کو قریب لائے یہ جو ابھی آپ نے سلسلہ بیان کیا کہ مطلب یہ کہ سکھ برادری قریب آگئے اور ہندو آگئے اس کی وجہ یہی تھی کہ جتنا دور تا ان کو اتنی شدت کے ساتھ قریب لائے گیا اتنی پیار اور محبت کے ساتھ بہت خوبصورت آپ گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں پیر صحف اللہ خالد صاحب پیر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ تھوڑے سے جو نقائص دیکھنے میں آتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں جنہیں ہم کمی کہہ سکتے ہیں کتاہی کہہ سکتے ہیں آپ خود ایک خانکاہی سلسلے سے وابستہ ہیں میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا پیر صاحب کہ یہ جو ساری کمی اور کتاہیاں ہیں انہیں ہم کیسے اس خلیج کو کیسے کم کر سکتے ہیں اور دوبارہ خانکاہی نظام اصلاح کیلئے کھڑا ہو جائے اس کیلئے کیا پوچھنے کی جا سکتی ہیں حقیقت میں جب تک اس موضوع پر محنت نہ کی جائے اور یہ سمجھا نہ جائے کہ اللہ والوں کی تعلیمات کیا ہیں اور تصدف کس کو کہتے ہیں اس وقت تک یہ مسئلہ حال نہیں ہو سکتا پہلے جس قدر بھی اولیاء اعظام کے اپنے خانکاہیں تھیں وہاں حقیقت میں بہت بڑے بڑے مدارس موجود تھے اور بڑی بڑی تعلیمگاہیں موجود تھیں اب وہ تعلیمگاہیں ختم ہو گئی ہیں اب وہاں اس موضوع پر جو وہاں کملوریاں کتاہیاں موجود ہیں اس پر کوئی نقیر تنقیر کرنے والا کوئی آدمی موجود نہیں ہے اور کچھ لوگ جیسے پیر صاحب جو اپنے ہیں جنگ والے انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ اس نوعیت کے آگئے ہیں کہ جنہوں نے انہیں انسانوں کے اندر تذکیہ کی بجائے اپنے مفادات کو زیادہ تردی دی ہے تو یہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اب یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جو آقابرین نے بتایا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں تصوف سلوک کا مقصد کیا ہے اصل میں مقصد تو ہے کہ انسان اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر کرے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سے ہر آدمی اپنے ظاہر اور باطن کی تعمیر میں لگ جائے اور میں یہ عرض کروں آپ سے کہ تصوف اور سلوک صرف یہ ہی نہیں ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں انسان سخی رہنا شروع ہو جائے حقیقت کے اندر اپنی زندگی میں سخی رہنا صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تو ایمان والوں کا مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو اپنے سخ کی طرف اٹین کی طرف لے کے جائے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں صاحب زارہ سلطان عمد علی صاحب کا یونس علم صاحب کا پیر صحف اللہ خالد صاحب کا پروفیسر محمونہ مرتضی ملک صاحبہ کا ناظرین ہر شعبے میں زوال آیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خانکاہی نظام جس سے ہمارے دل اور دماغ جڑے ہوئے ہیں ہمارا مسجد ہمارا مکتب ہمارا مدرسہ اللہ تعالیٰ اس میں اصلاح کی جو روایت ہے اور جس طرح یہ حضرات اب اٹھے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہاں پر اصلاح ہونی چاہیے لوگوں نے خود اس ضرورت کو محسوس کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اصلاح کی ایک نئی آواز جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور اس بات کے ہم قوی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان بھی مستحکم ہوگا اور اہل پاکستان میں انشاءاللہ مسائکم ہوگے عالم آن لائن میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے زیادہ ملقات ہوگی سات بجز لے کر ساڑھ سات بجز تک تب تک کیلئی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا جو مرکزی محور تھا گزر شہر روز سے وہ تصوف کے حوالے سے تھا کہ تصوف کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً برے صغیر اس کو تصوف کی اولیاء اللہ کی سرزمین کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر بہت بڑے سلسلے ہیں لوگ بید ہوتے ہیں صوفیاء کے ہاتھوں پر خانقاؤں میں جاتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی مناجات پک کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کے لئے موجود ہیں دربارِ آلیاء سلطان بہو کے چشمِ چراغ خانوادہ جناب حضرت پیل صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ یہاں تشریف لائے مہر ساتھ موجود ہیں جناب یونس عالم صاحب ریسرچ سکالر ہیں یہاں تشریف لائے میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے عرب بہار اس کے مصنف ہیں کہ لاہور سے جامعہ منظور الاسلام کے محتمم اور ممتاز مذہبی سکالر روحانی شخصیت حضرت پیر صحفاللہ خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے وہ ہمارے ساتھ برہ راست موجود ہوں گے اور ہم سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ممونہ مرتضی ملک صاحبہ بھی موجود ہوں گی اور وہ بھی ہمارے ساتھ تھوڑی سی اس مسئلے پر گفتگو کریں گی صاحبہ صاحب گزرشتہ رات گفتگو دھوری رہ گئی تھی ہم تصوف کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تصوف کے تین مدارج ہیں تین قسم کے لوگ ہیں جو طالب دنیا ہوتے ہیں طالب اقبہ ہوتے ہیں طالب مولا ہوتے ہیں تو ہماری بات ہو رہی تھی کہ جو طالب مولا ہوتے ہیں تو مولا کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اللہ کے پاس ہم کیسے پہنچیں شاہ صاحب بات ادھوری رہ گئی تھی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں صوفیاء اقرام نے اور طالبان مولا نے اپنی زندگیاں برس کی اس راستے کی بات کرتے کرتے تو ایک آدھ نشست میں دو نشستوں میں اس کی بات کیسے مکمل کی جا سکتی ہے اور وہ بھی مجھ جیسے ناکس العلم کو ناکس العمل کو آپ نے بٹھا لیا اتنے دقیق موضوع پہ یہ تو سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی کا موضوع ہے یہ امام عزالی کا موضوع ہے یہ حضرت سلطان باہو کا موضوع ہے تو کہاں پر وہ عظیم المرتبت شخصیات اور کہاں میں ایک ایج فقیق سا آدمی میں تو اس پہ بات کرنے کے قابل نہیں اللہ تعالی صاحب الفاظ کو قبول کرتا ہے اب جہاں تک یہ ہے کہ وہ طلب مولا میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں تو صوفیہ نے اکثر ایک روایت ویان کی ہے کہ اللہ تعالی بندے سے یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ من طلب انی فقد واجد انی جو مجھے پورے خلوص دل سے پوری اپنی اندر کی صداقت کے ساتھ اور اپنے پیکر خاکی کے اندر جو جان رکھتا ہے جو قلب وہ لطیف گوشہ اپنے اندر رکھتا ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت سے منور فرمایا ہے اس کی پوری صفائی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالی یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تحقیق وہ مجھے پا لیتا ہے تو اس راستے میں چلنے کے لیے جو صداقت ہے جو خلوص ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ تعالی کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنی ہے اور جو ہم نے کل بھی بات کی کہ اس کو زندگی کی عملی گہرائیوں سے اس کو دیکھنا ہے اس کو ماتنا ہے اور پھر اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا ہے جو اس مرحلے سے گزرتا ہے وہ ایک کامیاب طالب مولا ہوتا ہے اور جسے علامہ اقبال نے اسرار خودی کے اندر حضرت علی المرتضی کے اسماع کی شرم ایک پوری نظم لکھی بڑی خوبصورت اور اس میں انہوں نے حضرت علی المرتضی کا جو لقب ہے بو تراب اس کی مثال دی اور انہوں نے کہا کہ جو تراب ہے تراب تو مٹی کو کہتے ہیں اور بو تراب کا مطلب ہے کہ مٹی کا باپ تو اس کی حقیمانہ کیا وجہ بن سکتی ہے کہ ان کو بو تراب کھا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی نے فتح خیبر سے قبل اپنے جسم کی مٹی کو فتح کیا اور اپنے اس وجود کے اوپر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور اقبال اس سے استیارہ لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ حکمران باید شدن برخوا کے خیش کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے وجود کے اوپر حکومت قائم کرنی شاہیے یعنی جو آدمی یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس زمین کے اوپر میرے پروردگار کے نظام کا احیاء ہو اس کا نفاظ ہو اس کے اس آفاقی عدل کو نافذ کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسے یہ لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے پانچ چھے فوٹ ساڑھے چھے فوٹ کے وجود کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرے اور احکام الہی کو نافذ کرے برکر جی بہت اچھی بات کر رہے ہیں یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین جیو تیز پر آپ دیکھ رہے ہیں سہری کی خصوصی نشریات عمد رمضان اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے ناظرین اسلامباد لوگ آتے ہیں اسلامباد شہر کو دیکھنے کے لیے یہاں پر مختلف ایسے مقامات ہیں فیصل مسجھ جاتے ہیں شکر پڑیاں جاتے ہیں راول جھیل یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں لیکن اسلامباد میں ایک ایسا مقام بھی ہے کہ جب لوگ سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک ویلی اللہ کے مزار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں گولا شریف سے ہمارے دون مائندوں نے نبی بیگ صاحب نے اور شبیلی ڈار صاحب نے ایک رپورٹ تیار کیا یہ دیکھتے ہیں کہ خانقاہی نظام کی برکتیں کیا ہوتی ہیں اور خانقاہی نظام کیسے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے یہ ہے گولرہ شریف اسلامباد میں واقع پیر مہر علی شاہ کا مزار جو اسلامباد کو روحانی پہچان عطا کر رہا ہے رمضان مبارک میں لوگ کسرت سے آ کر یہاں دعا و مناجات اور تلاوت و عذکار اور دیگر عبادات میں مشغول رہتے ہیں یہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں ایون کے غیر مسلم میں یہاں پہ آتے ہیں اور پیری میلی شاہ صاحب کی بارگاہ میں خریجہ اقیدت پیش کرتے ہیں یہاں پہ سکون ملتا ہے اور کافی لوگ یہاں پہ ہیں جو اقیدت رکھتے ہیں نکی ظاہرین کے لئے گولرہ شریف میں لنگر کا خاص احتمام کیا جاتا ہے جہاں مردوں کے علاوہ خواتین بچے اور بزرگ بھی سہر و افطار میں شریک ہوتے ہیں یہاں ترگنگ سے آیا یہاں روزہ افطاری باکردر ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے میں یہاں پہ افطاری کرنا ہوں خانوال سے آئے ہیں اور یہاں پہ عبادت اور افطاری کرنا ہوں افطاری کی ٹائم تو کم از کم بھی ہے تین چار ہزار لوگ آتے ہیں تقریباً یہاں پہ چار سرائے ہیں اندرون ملک اور بیرون ملک سے کرنے کے لئے آتے ہیں ریش کھانا سب کچھ جو عبادت کرنا چاہتا ہے وہ عبادت کرتا ہے لنگر چلتا رہتا ہے دن پر رات یہاں پہ ہوتا ہے کم از کم یہاں آجا ہے ہمیں پندرہ دن ہوئی ہیں تو الحمدللہ جب بھی یہاں آتے ہیں دل کو سکون ملتا ہے صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا گولڈا شریف میں روحانی فیوز اور لنگر کا سلسلہ جاری ہے گولڈا شریف میں سہری و افتاری کے وقت ظاہرین کے لئے بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے جسے بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہوتے ہیں امور رمضان کے لئے ساتھی رپورٹر شبیر حمد دار کے ساتھ نبی بیگ جیو تیز گولڈا شریف بہت اچھا جی آپ نے رپورٹ دیکھی نبی بیگ صاحب کے اور شبیر دار کی کہ گولڈا شریف میں کس طرح جہاں لوگ جاتے ہیں روحانی فیوز اور برکات حاصل کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہاں پر لنگر کے احتمام بھی کیا گیا ہے لنگر کی ایک بڑی اہمیت ہے میں پیر صحف اللہ خالص صاحب السلام علیکم پیر صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیر صاحب کیسے ہیں مزار شریف میں آپ کے الحمدللہ اللہ کا جللہ شانوں کا بہت فضل اور حسان ہے اچھا پیر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے رپورٹ دیکھی جیو تیز پر کہ گولا شریف کے وارے سے ایک رپورٹ نشر کی گئی جس میں بتایا گیا کہ گولا شریف میں تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں بلا تفری کے رنگوں نسلوں مذہب وہاں بیٹھتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں دعائیں کرتے ہیں مناجات پڑتے ہیں لیکن لنگر کا جب احتمام ہوتا ہے تو ایک صف میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان میں غیر مسلم تک پی آتے ہیں تو یہ صفیاء کا جو سلسلہ تھا جس میں کوئی قید نہیں ہوتی تھی دروازوں پر کوئی بند نہیں باندے جاتے تھے کہ یہ آ سکتا ہے اور اس کے لیے یہ یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا سلسلہ بہت کم نظر آتا ہے خانقہوں پر لوگ جائیں تو وہاں صورتحال بہت حد تک تبدیل ہو چکی ہے اور عموماً لوگ شکایات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ خراب کہاں سے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْسَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنَا نَفُسِهِمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ قَالُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيظَ الْعَالِ مُبِينَ صدق اللہ مولان عظیم حمد و صلات کے بعد جناب صبو صاحب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا کہ پہلے یہ سب سلسلے درست تھے لوگ آتے تھے اور ان کے آنے کا ایک مقصد تھا جیسے جیسے ہم دین سے دور ہٹتے گئے ہماری اقدار بدلنا شروع ہو گئے اور ان میں ایک یہ بات بھی آئی کہ جو لوگ آنے والے تھے ان کے اندر بھی کچھ کمیاں محسوس ہونے شروع ہوئیں اور جہاں جاتے تھے وہاں بھی اقابر اولیاء اعظام جو مزرک تھے ان سے لوگ ان کی تعلیمات سے لوگ دور تھے تقریباً دور ہوتے گئے اور ساتھ ساتھ جو صحیح شعور رکھنے والے افراد تھے انہوں نے اس تذکیہ کے معاملے کو اپنے لئے لازمی اور ضروری نہیں سمجھا جس وجہ سے یہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سرکار دعالم محبوو دعالم سیدنا بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوظ فرمایا جو انہی میں سے تھے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھیں اور ان کا تذکیہ کریں تو حقیقت کے اندر یہ قرآن کا پڑھنا اور تذکیہ اور وَيُعَلِّمُ الْحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں تعلیم دیں کتاب و حکمت کی اگر جیس سے پہلے انسان بہت بڑی گمراہی کے اندر کھلی گمراہی کے اندر موجود تھے حقیقت میں اولیاء اللہ کی تعلیمات اور اس میں سب سے بڑا جو بنیادی انصر اور پہلو ہے وَيُزَكِّهُمْ وہ تذکیہ کا ہے جب انسان کا تذکیہ ہوتا ہے تو انسان اللہ جللہ شانہو کا قرب حاصل کرتا ہے اور جو انسان اللہ جللہ شانہو کا قرب حاصل کر لے اس میں جتنی تفریق کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مٹتی اور ختم ہوتی چلی جاتی ہیں فرمایا خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں جن کا تعلق اللہ جللہ شانہو کی ذات کے ساتھ ہے انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے ماضی کا کوئی غم نہیں ہے اور آئندہ آنے والی زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان کا تعلق ایسی ہستی اور ایسی ذات کے ساتھ ہو گیا جس کے قبضہ اور قدرت میں انسان کی تمام ہوائے انسان کی تمام ضرورتیں اور انسان کی زندگی کے تمام معاملات اسی ذات کے اختیار اور طاقت کے اندر موجود ہیں